سخت فیصلوں کے بعد ملکی معیشت میں اس تحکام کے آثار پیدا ہو رہے ہیں بہتر خبریں سامنے آ رہی ہیں سٹاک مارکٹ میں گزشتہ تین دنوں میں بہتری آئی ہے اس سے پہلے سٹاک مارکٹ میں مسلسل مندی دکھائی دے رہی تھی مارکٹ انڈیکس کم ہو کر اٹھائیس ہزار تک کی سطح پر چلا گیا تھا اب بائیس سو پوائنٹس کی تین دن میں تیزی ہوئی ہے اکتیس ہزار پر انڈیکس پہنچ گیا ہے اس ساتھ ہی اب جو ٹریڈ کے نمبرز آ رہے ہیں وہ بہتر ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی ہے اس سوالے سے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا وزیراعظم نے ٹویٹ کیا کہ برامدات اور تحصیلات ازر بڑھا کر اور درامدات کم کر کے ایکسٹرنل ایم بیلنسز میں کمی کی حکومتی کوششوں کے نتائج آ رہے ہیں وزیراعظم نے لکھا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 6 ارب دالر کم ہے جبکہ روہ برس جولائی کا خسارہ 2018 جولائی کے مقابلے میں تہتر فیصد یا پھر ڈیرڑ ارب دالر کم ہے یہ یقینا ایک بڑی کامیابی ہے درامدات میں بلا شبہ کمی آئی ہے برامدات میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا ہے وزائی ریمیٹنسز میں اضافے کا حکومتی پالیسیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے مگر اکسٹرنل اکاؤنٹ کے نمبرز بہتر نظر آ رہے ہیں گزشتہ مالی سال میں جولائی کے مہینے میں مالی خسارہ 2 ارب 13 کروڑ دالر تھا جبکہ روہ مالی سال میں جولائی کے مہینے میں مالی خسارہ 73 قصد کم ہو کر 57 کروڑ 90 لاکھ دالر تک آ گیا ہے گزشتہ مالی سال جولائی میں برامدات 2 ارب دالر تھی اور درامدات 5 اشاریہ 4 ارب دالر تھی جبکہ رمہ مالی سال میں برامداد دس کس اضافہ کے ساتھ دو اشاریہ دو ارب ڈالرز ہیں جبکہ درامداد میں بہت کمی آئی ہے اور وہ چار ارب ڈالرز ہو گئی ہیں درامداد میں کمی آ رہی ہے برامداد میں معمولی اضافہ ہے ترسیلاتِ ذر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ریمیٹنسز میں جس کی وجہ سے اس وقت اب ایکسٹرنل ایکاؤنٹ کے فرنٹ پر ایک استحکام نظر آ رہا ہے انیس اشاریہ آٹھ ہرب ڈالرز کا خسارہ تھا پھر تیر اشاریہ پانچ آٹھ ہرب ڈالرز ہو گیا اب مشیر تجارت رزاق داؤد کہہ رہے ہیں اور آج انہوں نے انٹریو میں کہا دعویٰ کیا کہ کرنٹہ کاروٹ خسارہ 32% تک گھڑ گیا ہے اگر یہ رجحان جاری رہا تو پاکستان مالی خسارے کے معاملے سے جان چھوڑا لے گا مگر خدشات اپنی جگہ برقرار ہیں بیرال حکومت نے مشکل فیصلے کیے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ترسیلاتِ ذر میں اضافہ ہوا درامداد روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے جس سے درامداد میں نمائیہ کمی آئی مگر برامداد میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ معروض سنتکار عارف حبیب صاحب موجود عارف حبیب صاحب بہت شکریہ عارف حبیب صاحب کہا جا سکتا ہے کہ اب جو بیرونی انہی خطرات تھے ایکسٹرنل ایکاؤنٹ کے خطرات تھے اس سے پاکستان نکل گیا ہے امپورٹس میں خاطرخواہ کمی آگئی ہے تو معیشت اس وقت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے کہا جا سکتا ہے جی بالکل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرنٹ آکاونڈ ڈیفیسٹ کا تھا اور پچھلے سال ہی جو ہے وہ اس میں کمی آئی تھی چھ ارب ڈالر کی ساڑھے تیرہ ارب پہ آگیا تھا نائنٹین پونٹ نائن بلین ڈالر سے اور ای ٹھنگ یہ پہلا مہینہ جو ہے وہ کافی اچھا شروع ہوا ہے اور اس میں ٹو پوائنٹ ون بلین ڈالرز جو دوہزار اٹھارہ جولائی میں تھا وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ فائی ایٹی نائن کے قریب جو ہے ملین ڈالرز کے قریب رہا ہے ای ٹھنگ آگست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگین مجھے لگ رہا ہے کہ امپورٹس کم ہوں گی اور ہم یہ پرفارمنس جو ہے وہ آگست میں بھی جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس سے جو یہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ ظاہر ہے ایک سلو ڈاؤن کی کاؤسٹ پہ ہے کہ اوورال سلو ڈاؤن ہے مختلف ایڈیاز میں جو ہے وہ امپورٹس کم ہوئی ہیں اور یہ اس کی قیمت ہے جو ہم جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو اب آٹھ دس سال بعد ہر دس سال کی ایک سائیکل ہے پاکستان کی جس میں ایکسبینڈ کرتی ہے ایک 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 آنمی تو امپورٹس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں پھر ایک ٹائٹ مونیٹری پالیسی کی جاتی انٹرس ریٹس بڑھائے جاتے ہیں روپیہ بھی اب سے گیارہ سال پہلے اسی طریقے سے ڈی والیو کیا گیا اور پھر امپورٹس کو کرٹیل کیا جاتا ہے مگر جیسے پھر ایکسپینشن آتی ہے پھر ایمپورٹس بڑھ جاتی ہیں اس دفعہ کچھ الگ ہوگا کہ ایکانومی ایکسپینڈ بھی کرے اس استحقام کے بعد اور کوئی ایکسپورٹیبل سرپر کیونکہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے صرف ڈیمانڈ پل کے ذریعے ایمپورٹس ہی کم ہو رہی ہیں ای ٹھنک ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ ہر تھوڑے سے پیریڈ کے بعد ہم یہ اس قسم کے سائیکلز دیکھتے ہیں حالانکہ ہم نے جینیوری فیبریری دوہزار سترہ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ جو ہے وان کیا تھا کہ یہ آپ کا جس طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے آپ کو اقدامات لینے کی ضرورت ہے لیکن انفورشنیٹلی اس میں حکومت نے جو ہے وہ بڑی دیر لگائی اور اس میں جو ہے جو فیصلے کرنے تھے وہ نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ یہ پریزنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے مانیٹر کرے گی اور اس چیز کو انشور کرے گی کہ یہ دوبارہ یہ پرابلم دوبارہ امرج نہ ہو اور اس کے لیے جو کریکٹیو میجرز جو ہے لینے اور خاص طور پر ایکسپورٹ کو بڑھانا اور ریمٹنسز کو جو ہے وہ بڑھانے پر زیادہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے اذا آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ آپ تو انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں آپ انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں کہ انڈسٹری کی طرف فوکس کہ ایکسپورٹس ایکسپورٹیبل سرپلس ایمپورٹ سبسٹیوشن کی طرف کچھ فوکس ہے حکومت کا اور آپ کو لگتا یہ ہوگا کیونکہ اب تو بجلی بھی ہے معاملات بہتر ہیں اس حکومت کو جو ملے لوٹ شیڈی کے بھی وہ معاملات نہیں ہیں ای ٹھنک جو حکومت کو اس حسلے میں کرنا تھا کافی اقدامات انہوں نے کیے ہیں اب اس میں خاص طور پر یہ زیرو ریٹنگ کا مسئلہ تھا یا جو ریفنڈز کا مسئلہ ہے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ریفنڈز کو جو ہے وہ ٹائملی بیسس پر جو ہے وہ انڈسٹریلز کو ریفنڈ کیا جائے گا ای ٹھنک وہ اگر جو ان کا پرامس ہے اس کو وہ گورنمنٹ اونر کرے گی تو دیفنیٹلی اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن آئی بلیو کہ کرنٹ جو کیپسٹیز ہیں ہمارے پاس پروڈکشن کیپسٹیز اس میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ گنجائش نظر نہیں آتی اس کے لیے نئی کیپسٹیز جو ہے وہ ایڈ ہونا اس کے لیے ایسی لانگ ٹرم پولیسیز جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ یقین دلانا کہ یہ پولیسیز جو بھی وہ اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے اور فروک کے لیے دے رہے ہیں وہ جاری رہیں گی یہ یقین آئے گا تو پھر جو ہے لوگ جو ہے وہ انویسمنٹ کریں گے تو جہاں تک کہ انسینٹیوز کا تعلق ہے خاطرخواہ انسینٹیوز جو ہے وہ انہوں نے ریسنٹ پریئیڈ میں جو ہے اویلیبل کیے ہیں اب آئی تنگ انڈسٹری پہ بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر کے اور پرفارم کریں بہت شکریہ آئی فیب صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت نے انسینٹیوز دیئے ہیں اور اب اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ایکسپورٹیبل سرپلس ایمپورٹ سبسٹیوشن کے موڈل کے تحت کرنا پڑے گا ورنہ یہی سائیکل ہے جو دس سال بعد دوبارہ ریپیٹ ہوگا مگر ابھی حکومت نے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت اس تحکام کے اشارے مل رہے ہیں اور ملکی معیشت یہاں سے بہتر روح پر جا سکتی ہے پرگرام بری شامل کرتے ہیں مجھے بات کریں